بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں دوفہ دار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ مانگ کی دعائیں ہوتی ہیں ایسی اللہ ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوری سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے جو ذرا سی بات پر دوست نہ ہو سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پچتاوہ بھی نہیں ہوتا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا انہیں منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پچتاوے بھی صرف والوں کے لیے ہوتے ہیں ملامتیں بھی انہیں کے حصے میں آتی ہیں بے حصے لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں حضرت علی نے فرمایا تیز سواری کی ضرورت دو قسم کی لوگوں کو ہوتی ہے ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا علمال غنایت کے لیے کرتے ہیں اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو اسی کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جی نہ سیکھ لے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اگر انسان کو تقبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے کیونکہ زبان سے شخص خود کا ذرف دکھا سکتا ہے دوسروں کا عکس نہیں کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنا ہو تو اسے عزت دو نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو خسلت دیکھنی ہو تو اسے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کرو خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو کسی کو تم دل سے چاہو اور تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہیں جب تمہیں کوئی توفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو ایک کساب نے آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت لے لو وہاں سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو کساب نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تازہ گوشت ہے لے لیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی تو کساب نے بولا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار کر سکتا ہوں اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی حکمت سے لبریزی جملے میں ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے ہی کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غزہ کھلا سکتا ہوں ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے اپنی سوچ کو پانی کی کتروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا وجود میں سمندر جتنا دل ہو دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس نے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے کہ دل میں اللہ ہو وہاں شیطان کا کیا کام رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا کبھی جھوٹے سہارے غم میں راس آیا نہیں کرتے یہ بادل اڑکے آتے ہیں مگر سایا نہیں کرتے یہ کانٹے تو کچھ کت دور ہیں سہنے گلستان میں یہ شبنم کے لیے دامن پھیلایا نہیں کرتے جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نبی پاک پر دروز دھیجنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک سے کہا میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور محروم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نبی پاک پر درود بھیجنا ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک سے کہا میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں